سلمان خان کی سکندر باکس آفیس پر زیادہ دن اکیلے نہیں رہیں گی ہلو ایوریوان سواغہ تیب سبھی کا ایم ایف نیوز میں اکبار فیر سے تو جیسے کہ میکر اسٹار سلمان خان ہر سال عید کے موقع پر موسٹ پروپابلی اپنی مووی ریلیز کرتی ہے اسی طرح سے نیکسٹ ایر یعنی کہ دوہزر پچیس کے عید پر سکندر مووی ریلیز کرنے والے ہیں اور پچھلے دس بارہ سالوں سے عید کے موقع پر سلمان خان کی مووی ریلیز ہو رہی ہے لیکن کسی دوسرے اسٹار یا میکرز کی ہمت نہیں ہے کہ سلمان خان کی مووی کے ساتھ میں فلم کو ریلیز کریں اور جو دوہزر پچیس کے عید پر سلمان خان کی سکندر ریلیز ہو رہی ہے اسی ڈیٹ پر تو اور کوئی مووی نہیں آ رہی ہے اس بار بھی سلمان خان کی مووی سولو آ رہی ہے اور سلمان خان کی سکندر مووی جو عید دوہزر پچیس پہ یعنی کہ اکتیس مارچ کو ریلیس کی جائیں گی اس کے دس دن بعد یعنی کہ دس اپریل کو راجہ صاحب جو کہ پرباز کی مووی رہیں گی اس کی بھی اوفیشل اننوسمنٹ ہو گئی ہے اور سی فی ای نے اسی کے ساتھ میں دس اپریل کو اکشہ کمار کی جولی ایل ایل بھی تھری بھی ریلیس کی جائیں گی اور یہ دونوں مووی سکندر کے دس دن کے گیپ میں ہی ریلیس ہو رہی ہے بھلے سکندر کے ساتھ میں ڈیریک کلیچ دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن دس دن کے گیپ میں بھی کلیچ ہو رہا ہے جو کہ بہت کم نیروں کا ٹائم ہے اور اسے سیمی کلیچ کہا جائیں گا اور عید کے دس دن بعد ہی دو بڑے مووی اس کے ریلیس ہونے کا ریزن یہ ہے کیونکہ اپریل میں بڑے بڑے ہالی ڈیز دیکھنے کو ملنے والے ہیں اس بار اس لیے دو بڑی فلمیں دس اپریل کو ریلیس ہونے والی ہیں تو آپ کیا غیر نہ چاہوں گے سکندر موی کی ساتھ میں سیمی کلیچ دیکھنے کو ملے گا اسے لیکن آپ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں ساری باتیں نیچے کامیٹس کے عزو بتائیے اور آنیولی ٹیمی ایسی سلمان گھنسی جوی نیوز کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا